اسلام علیکم میٹسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ ناہن جو نیو بک ہے نیو کورس ہے سنگل نیشنل کا ایک کولم دوہزار بائیس دوہزار تائیس اس کو کوسٹن نمبر ون سے لے کر سکس تک ہم کر چکے ہیں اس کا لنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلو سال کرتے ہیں کوسٹن نمبر سیون کو فائنڈ دے ویلیو آپ ایک سکیر پلس ون آور ایک سکیر تو سلیوشن سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایکس پلس ون آور ایکس ایکول ٹو تری یہاں پر اگر یہ طریقے ایکول ہیں اگر آپ اس کا سکیر کرتے ہیں ٹیکنگ سکیر آن بودھ سائیڈ ٹیکنگ سکیر آن بی ڈاٹ اس مطلب بودھ سائیڈ تو یہ آپ کے پاس ایکس پلس ون آور ایکس خول سکیر اس ایکول ٹو تری کا سکیر اس کو اگر آپ اوپن کریں گے تو ایکس سکیر پلس ون آور ایکس سکیر پلس ٹو اینڈ ٹو فرس ٹرم ایکس اینڈ ٹو سیکنڈ ٹرم ون آور ایکس ایکول ٹری کا سکیر آپ کے پاس آ جائے گا نائن تو ایکس سکیر ایکس تو یہ ایکس کے ساتھ کینسل ہوگا ایکس سکیر پلس ون آور ایکس سکیر پلس ٹو ایکول ٹو نائن آپ کو صرف ایکس سکیر پلس 1 آور ایک سکیر چاہیے تو ایک سکیر پلس 1 آور ایک سکیر جب یہ دوسری طرف جائے گا تو یہ پلس 2 ہے یہ مائنس 2 ہو جائے گا اور اس طرح 9 سے 2 نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 7 تو سلیشن ہمارے پاس یعنی ایک سکیر پلس 1 آور ایک سکیر is equal to 7 یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلیشن نیکسٹ قیسٹن کو سال کر لیتے ہی تو جہاں پر قیسٹن نمبر 8 ہے find the value of x power 4 plus 1 آور x power 4 when x plus 1 آور x equal to 7 تو سلیشن سٹارٹ کرتے ہیں x plus 1 آور x equal to 7 ہے اور اگر squaring on both side اگر آپ squaring کر لیں squaring on b.s دونوں طرف اگر آپ square کر لیتے ہیں x plus 1 آور x whole square یہاں پر is equal to 7 کا b square ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا x square plus 1 آور x square plus 2 into first term x into second term 1 آور x equal to 7 کا جو square آئے گا 49 اور اسی طرح x square plus 1 آور x square یہ آپ کے پاس صرف رہ جائے گا plus 2 equal to 9 تو x square plus 1 آور x square equal to 9 minus 2 یہ equal to آپ کے پاس پھر آ جائے گا 7 sorry یہ 49 ہے تو 49 سے اگر آپ 2 نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 47 تو اب ہم اس کا x power 4 ہمیں چاہیے تھے دوبارہ ہم square کریں گے تو یہاں پر اگر آپ اس کا again square کریں گے x square plus 1 آور x square آپ کریں گے یہاں پر 47 ہے again squaring again squaring اگر again squaring آپ کر لیں تو اس کا ہو جائے گا whole square اور اس کا بھی ہو جائے گا whole square تو یہاں پر آپ کے پاس x square یعنی first term کا square plus second term کا ہو جائے گا square plus 2 into first term x square into second term one آور x square اس طریقے سے equal to اور 47 کا 47 کو 47 کے ساتھ ساتھ ساتھی 49 اصل 4 ساتھ چک اٹھائی سو اور چار بتیس تو یہ 0 اٹھائی سو سے دو چاہ چک سولے سولے اور دو اٹھارہ تو یہ آپ کے پاس 9 اور دس اصل ایک تو یہ آپ کے پاس ہو جائے بارہ اصل ایک دو ازار دو سو نو بائی زیرو نو یہ آپ کے پاس رہے گا تو اس طرح آپ x square کو اس کے ساتھ کینسل کریں گے تو x power یہاں پر ہو جائے گا 4 اور یہاں پر بھی x power 4 plus 2 equal to 10 تو x power 4 plus 1 over x power 4 is equal to بائی زیرو نو یہ plus 2 ہے دوسری طرف جائے گا تو مائنس ہو جائے گا تو دو ازار دو سو ساتھ یہ آپ کے پاس ہو جائے گا جو آپ کا required x power 4 plus 1 over x power 4 is equal to 2207 یہ آپ کے پاس اس کا ہو جائے گا solution next question کو solve کر لیتے ہیں تو یہاں پر question number 9 ہم find the value of x square plus 1 over x square when x minus 1 over x equal to 10 تو solution یہاں پر ہم start کر لیتے ہیں x minus 1 over x equal to آپ کے پاس ہے 10 تو یہاں پر square تب آئے گا کہ آپ یہ فرمولے لگائیں گے a minus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b اس ترتیب سے بھی آپ اس کو لکھنا چاہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم squaring کر لیتے ہیں squaring اگر آپ squaring کر لیتے ہیں تو x minus 1 over x whole square is equal to 10 کا square یہاں پر یہ فرمولہ اگر آپ apply کر لیتے ہیں تو first term square plus second term square minus 2 into first term into second term is equal to 10 کا square آ جائے گا آپ کے پاس 100 اور x x کے ساتھ cancel تو x square plus 1 over x square minus 2 is equal to 100 تو next آپ کے پاس x square plus 1 over x square is equal to 100 یہ minus 2 ہے دوسری طرف جائے گا تو plus 2 تو 100 2 ہمارے پاس ہو جائے گا x square plus 1 over x square is equal to 102 اور یہ اس کا solution ہو جائے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں next questions question number 10 کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر question number 10 find the value of b power 4 plus 1 over b power 4 when b minus 1 over b is equal to 4 تو solution start کر لیتے ہیں جہاں پر b minus 1 over b is equal to 4 squaring ہم کر لیتے ہیں یہاں پر squaring تو b minus 1 over b on b dot is کا مطلب ہے both side whole square is equal to 4 کا square پھر ہمارے پاس a minus b whole square کا فرمولہ آپ کے پاس ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a b اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a square plus minus 2 a b plus b square دونوں طریقوں سے اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے b square plus one minus 2 into first term b into second term one over b is equal to 4 square 16 b کو b کے ساتھ cancel کریں گے تو b square plus one over b square minus 2 is equal to 16 وہ یہ minus 2 اگر دوسری طرف آپ لے کر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس جائے گا plus b square plus one over b square is equal to 16 plus 2 آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 18 ہو جائے گا تو b square plus one over b square is equal to 18 لیکن آپ کو questions میں بتایا گیا ہے b over 4 تو اس کا آپ کو again squaring کرنا پڑے گا again squaring on both side on b dot s on both side b square plus one over b is equal to 18 کا ہو جائے گا آپ کے پاس square تو اس کو اگر آپ b square کا ہو جائے گا square first term square plus second term square plus two into first term into second term is equal to 18 کو آپ multiply کریں 18 کے ساتھ 88064 4 یہاں پر 6 آ جائے 818 تو یہ ہمارے پاس اس کی equal ہو جائے گا 14 18 1 18 تو 324 ہو جائے گا آپ کے پاس یہ اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ہو جائے گا b power 4 plus 1 power 4 یہ تو اس کے آپ آپ پاس اس کا آ جائے گا solution یعنی b power 4 plus 1 power b power 4 is equal to 3 22 یہ اس کا آ جائے گا solution ہمارے پاس تو اب چلتے ہیں on next questions کی طرف اور اس کو بھی solve کرتے ہیں question number 11 کو تو یہاں پر ہم solution کو start کر لیتے ہی x plus 1 اور x کی value آپ کے پاس 2 ہے اگر یہاں پر آپ squaring کر لیتے ہیں squaring on b dot s دونوں طرف آپ square کر لیتے ہیں تو x square plus 1 x square یہ آپ equation 1 کا نام دے سکتے ہیں تو x plus 1 over x whole square is equal to 2 کا بھی ہو جائے گا square پھر a plus b whole square والا فرمولیہ ہم یہاں پر use کریں گے تو یعنی first term square plus second term square plus 2 into first term x into second term 1 over x equal to 2 کا square ہوگا 4 تو یہاں پر x square plus 1 over x square plus 2 equal to 4 تو x square plus 1 over x square is equal to 4 minus 2 equal to 2 یہ آپ کے پاس اس کے equal آ جائے گا تو x square plus 1 over x square is equal to 2 یہ آپ کے پاس equation 2 ہے اور اگر آپ اس کا square کر لیتے x power 4 کے لیے تو اس کا answer بھی 2 اور اس کا answer بھی 2 تو دونوں کے answer equal ہے again again square جب دوبارہ آپ square کریں x square plus 1 over x square whole square آپ کریں 2 کا whole square تو یہاں پر فرمولہ آپ لگائیں a plus equal to a square plus b square plus 2 a b 2 a b کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں b square کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح اس کو آپ لکھ سکتے ہیں first term square plus second term square plus 2 into first term into second term اور 2 کا square آجائے گا 4 یہ تو اس کے ساتھ cancel x power equal to 4 x power 4 plus 1 over x power 4 is equal to 4 minus 2 equal to 2 تو اس cancel بھی آپ کے پاس 2 ہی آرہا ہے تو x power 4 plus 1 over x power 4 is equal to 2 اس کو آپ equation 2 کا نام دیئے تھا تو اس کو اگر 3 کا نام دے دیں اور آپ چیک کر لیں from equation 1 2 and 3 we have آپ نے دیکھ لیا کہ ان تینوں کی جو values ہیں وہ بالکل equal ہیں تو لہٰذا یہاں پر آپ لکھنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں x plus 1 over x is equal to x square plus 1 over x square is equal to x power 4 plus 1 over x power 4 یعنی hence proved اس کو آپ نے prove کر لیا کہ ان تینوں کے جو values ہیں وہ بالکل equal ہیں اب next question کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی detail کے ساتھ سال کرتے ہیں تو یہاں plus 1 over p square equal to 30 تو it is given that یعنی p square plus 1 over p square equal to آپ کے پاس ہیں 30 اگر اس کا آپ squaring کر لیتے ہیں squaring on b dot is both side یعنی p square plus 1 over p square whole square is equal to 30 کا square تو یہاں پر وہی a plus b whole square plus second term square plus 2 into first term into second term is equal to 30 30 9 اور 20 اس کے ساتھ 900 تو یہ تو اس کے ساتھ cancel ہوگا تو p power 4 plus 1 over p power 4 plus 2 is equal to 900 یہ آپ کے پاس 900 یہ plus 2 دوسری طرف جائے گا تو minus ہو جائے گا p 4 4 plus 1 over p power 4 plus 2 یہ minus 2 بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر minus 2 کر لیں تو اس سے یہ cancel ہوگا اور اس سے آپ کے پاس p power 4 plus 1 over p power 4 is equal to یہاں سے آپ کے پاس یہ آ جائے گا اگر 900 سے آپ 2 نکال لیں تو 800 یہ آپ کے پاس ہو جائے 98 اور یہ ہی آپ کے پاس آ جائے گا اس question کا solution تو یہاں پر اس کو آپ اس کا solution لکھ سکتے ہیں اس کے بعد question number 13 کے جو سارے پارٹ سے کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں ہم کر لیں تو question number 13 کی طرف چلتے ہیں اور اس پر question number 13 ہم لکھ چکے ہیں evaluate the following by using appropriate algebraic expression 98 whole square تو 98 کو آپ لکھ سکتے ہیں 100 minus 2 whole square تو یہاں پر آپ فرمولے لگائیں گے a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b plus b square تو یہ فرمولے ہم لگا دیتے ہیں 100 into second term plus second term square یہاں پر اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو 100 کا square اور اس کے ساتھ 40 یعنی 10,000 آپ کے پاس ہو جائے گا 22,000 4 تو 400 اور plus 22,000 4 تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں 10,000 اور اس کو 400 اس سے کر لیتے ہی minus کر لیتے ہیں پھر اس میں 4 یا یہاں پر ہم اس میں 8 کر لیتے ہیں 10,000 اس میں پہلے plus والوں کو plus کے ساتھ کر لیں تو یہ 10,000 4 ہو جائے گا ہمارے پاس اس میں سے اب ہم اس کو اگر سبٹیٹ کریں گے 4 0 یہاں سے ہو جائے گا یہاں تک 10 10 یہاں سے 9 اور یہاں پر 10 10 میں سے 6 جائے گا تو 4 جائے گا تو 6 اور یہاں پر 9 یعنی یہ آپ کے پاس ہو جائے 9,600 4 آپ کے پاس آئے گا solution تو چلو اب B part کو لکھ لیتے ہی تو یہاں پر دوسرا part 0.98 یعنی اس میں 0 2 دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا یعنی 100 یعنی 1 بن جائے گا 2 کے بعد اگر آپ point لگاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 1 بن جاتا ہے اگر یہاں پر point ڈالتے ہیں تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں یہ 1 سے میں منس کر لوں 1 منس 0.02 اگر یہ 1 سے آپ یعنی 1 point 0 میں کر لو double 0 point point کے بعد مرضی جتنا 0 کریں تو point 0 2 یہاں سے 10 10 میں سے یہ 9 ہو جائے گا یہ 10 10 میں سے 2 نکالیں 8 اور یہ 9 اسی طرح تو 0.98 ہی آئے گا تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یعنی 1 minus 0.02 پاس فارمولی بن جائے گا minus کا a minus b whole square تو a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b plus b square تو اسی طرح ہم اس کو open کر لیتے ہیں اب اس فارمولی کو 1 minus 0.02 whole square is equal to 1 square minus 2 into first term 1 into second term second term اور plus second term کا square تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 1 square 1 اور 2 1 2 2 2 2 4 تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا this اور 2 0 0 0 0 0.04 plus 0.02 کو اگر آپ multiply کریں گے اس کا square root لیں گے تو آپ کے پاس 0.02 multiply by 0.02 نیچے آپ 100 کر سکتے ہیں یہاں سے بھی نیچے آپ 100 کر سکتے ہیں 2 2 0 4 اور نیچے ہو جائے گا آپ آپ پاس 10 1000 تو اس کی جگہ ایک حنصہ چونکہ موجود ہے تو یہ 1 2 3 3 0 میں اوپر لگا لیتا ہوں 0.0004 یعنی اس سے یہ آپ کے پاس آنا چاہئے تو جب اس کا آپ نے square root لیا تو 0.004 یہ اس کا آگیا solution اب ہم کرتے ہیں اس کو solve کر لیتے ہیں پہلے ان دونوں کو plus کر لیتے ہیں تو 1 میں اگر یہ plus کریں گے تو یہ آپ کے پاس 1.004 یہ ایک اور 0 بھی ہے تو اس طرح minus 0.04 اب اس میں سے یہ minus ہم کر لیتے ہیں 1.0004 minus 0.04 اس کو اگر آپ سبٹیٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو 4 اسی در آئے گا 0 اور یہاں سے ایک بار لیں گے یہاں سے پھر یہاں تک آ جائے گا 10 10 میں سے 4 نکال گے 6 اور 9 اسی طریقے سے آ جائے گا اور یہاں پر اب 0 ہے 0 پوائنٹ یعنی آ جائے گا 0 9 6 0 4 تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے اس کا solution اب سی پارٹ کو سال کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سی پارٹ کو لکھ چکے ہیں اس کو لکھ نہ چاہیں تو 10 پلس 5 بھی لکھ سکتے ہیں پھر a پلس b whole square کا فرمولہ آپ کے پاس a square پلس 2 a b plus b square تو یہاں سے آپ اس کو لکھنا چاہیں تو پلس 5 whole square is equal to first term square plus 2 into first term into second term plus second term square تو یہاں پر 10 square 100 plus 5 2 0 10 10 کو 10 سے کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 100 اور 25 تو یہ آپ کے پاس 100 plus 100 200 اور 25 یہ آپ کے پاس آ جائے گا solution next part کو solve کر لیتے ہیں d کو تو یہاں پر 1.5 کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو 1 plus 0.5 whole square اگر ان دونوں کو plus کریں گے تو پھر آپ کے پاس 1.5 اور یہاں پر آپ کے پاس فرمولہ a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square تو یہاں پر اس کو اگر لکھنا چاہیں تو 1 plus 0.5 whole square is equal to first term square plus 2 into first term into second term plus second term whole square تو یہاں پر مزید اس کو 1 کا square 1 plus 2 5 10 تو جب یہ آپ کے پاس 2 5 10 اور 1 کے بعد point لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس 1 رہ جائے گا plus 0.5 multiply by 0.5 تو یہاں پر 10 اور یہاں پر 10 تو 5 5 0 25 25 divided by 100 اور یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 0.25 اس کی جگہ اور اس کی جگہ بھی پاس ہنسہ مجود ہے 1 کی جگہ point 0.25 5 آپ کے پاس آ جائے گا اس کا solution تو next 1 plus 1 آپ کے پاس 2 plus 0.25 2 کو اگر اس میں 8 کریں گے 2.25 اس کا آ جائے solution next part کو لکھ لیتے ہی آپ کے پاس 0.05 whole square اس کو آپ لکھ سکتے ہی 0 plus this تو اس کو آپ کس سے minus کر لیں یا اس کو آپ plus کر لیں سبٹیٹ کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں site پر ہم جس طرح 0.5 ہے تو اگر ہم اس کو 0.95 اگر اس میں plus کر لیتے ہیں تب یہ آپ کے پاس 1 1 روپیہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم اس کو کر لیتے ہیں اب 1 سے اگر ہم اس کو minus کر لیتے ہیں 1 سے 1 minus تو 0.95 تو کیا یہ ہمارے پاس 0.5 بچتا ہے یا نہیں تو 1.00 آپ لکھ سکتے ہیں 0.95 تو یہاں پر 10 10 میں سے 5 اور یہاں پر 99 میں سے یہ آپ کے پاس جائے گتو 0 اور یہاں پر 0 تو یہ بچتا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 minus 0.95 whole square تاکہ یہ فارمولہ بن جائے ہمارے پاس a minus b whole square یا a plus b whole square کا ہم نے فارمولہ چونکہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b plus b square تو 1 minus 0.95 whole square is equal to first term square minus 2 into first term into second term 0.95 plus 0.95 whole square تو 1 کا square تو 1 آئے گا اور اگر 2 کے ساتھ اس کو آپ multiply کریں گے تو 2 5 10 1 آجائے گا 2 9 18 اور 1 19 تو یہ آپ کے پاس ایک دو دو کے بعد اگر آپ پوائنٹ لگاتے ہیں تو 1.90 آپ کے پاس یہ آجائے گا تو اس طرح آپ 1.9 یا 1.90 مرضی ہے آپ اس کو جس طرح لکھنا چاہیں پلس 0.95 multiply by 0.95 اس کو آپ multiply کریں گے تو 1 2 3 4 کے بعد 5 25 verse 2 25 55 45 45 2 47 اس کے نیچے 0 تو 95 45 sorry یہاں پر ایک چیز کو نو پونچ پنچ پچیس حاصل دعو، ٹھیک ہے نو پنچ پینٹارش دو에서 سانتاریہ نو پنچ پینٹاریس حاصل چار یہاں پر سیو جائے گا ایو جائے گا ایٹی فائب خائب سات اور پنچ بارہ حاصل ایک دس دس حاصل ایک تو یہ نو اب آپ پوائنٹ ایک دو تین چار کے بعد ایک دو تین چار تو یہ زیرو پوائنٹ آپ لگ سکتی ہیں زیرو پوائنٹ نائن ziro ٹو فائنٹ یہ آپ کے پاس آئے گا اب مزید اس کو سالپ کرتے ہیں تو سائٹ پر اگر اس کو ان دونوں کو پہلے اگر آپ پلس کر لیں ون اس میں اگر پلس کریں گے تو ون پوائنٹ نائن زیرو ٹو فائب مائنس ون پوائنٹ نائن یا نائن زیرو اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں ون پوائنٹ نائن زیرو ٹو فائب اور اس میں سے اگر آپ ون پوائنٹ نائن مائنس کر لیتے ہیں ون پوائنٹ نائن یا نائن زیرو تو یہ فائب ٹو اور زیرو نائن میں سے نائن جائے گا تو زیرو تو ون میں سے ون زیرو یعنی زیرو پوائنٹ آپ کے پاس آ جائے گا جی آپ کے پاس زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو فائیو اس کا سولیشن آنا چاہیے اس قیسٹن کا ویسے شارٹ ٹریک سے آپ اس طرح بھی کر سکتے لیکن چونکہ ہم نے یہ فارمولی سے کرنا ہے تو زیرو پوائنٹ زیرو فائیو سے ملٹٹ پواائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو پائیو سار ٹورنٹی فائیو اور زیرو فائیو ہے چونکہ ہمارے پاس ایک دو تین چار چار کے بعد ہمارے پاس ایک دو تین چار اب شارٹ ہوئی اس کو ایک منٹ کے اندر کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ڈیٹیل سے اس میٹڈ سے کرنا ہے یہ اس کی جسٹیفکیشن ہے تو یہاں پر نیکسٹ کسٹن کی طرف اب چلتے ہیں اس کو بھی سالپ کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پر ہم اپ فارٹ کو لکھ چکے ہیں تو اس کو 1200 پلس 5 ہول سکیر ہم لکھ سکتے ہیں a پلس b ہول سکیر is equal to a سکیر پلس 2 a b پلس b سکیر تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1200 پلس 5 ہول سکیر is equal to first term سکیر plus 2 into first term into second term plus second term ہول سکیر بار بار 144 ایک دو یہ چار زیرو اس کے ساتھ اس طریقے سے اب ہو جائیں گے plus 2 5 زار ٹین تو ایک زیرو اس کے ساتھ اور بڑھا دیں تو 12 زار ہو جائے گا plus 5 زار 25 تو نیکسٹ اس کو پلس کریں گے تو اوپر نیچے رکھ کر اس کو ہم پلس کر لیتے ہیں ایک سو چوالی سے ایک دو تین چار چار زیرو اور بارہ زار یہاں پر ہم اس کو بارہ زار اور پلس 25 تو 5 2 0 2 5 4 1 یہاں پر تو یہ آپ کے پاس اس طرح سلیشن 1 4 5 2 0 2 5 یہ اس کا آنا چاہیے سلیشن نیکسٹ پارٹ کو لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس یعنی 1 ملین 452 25 یہ سلیشن آگیا نیکسٹ آپ نیکسٹ پارٹ کو لکھ لیتے ہیں اور اس کو سالپ کرتے ہیں تو نیکسٹ 32 100 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 یہاں پر 30,000 سوری 3,000 200 ہے تو 3,000 پلس 200 اس طرح ہم کر لیتے ہیں whole square تو نیکسٹ اگر اس پر using formula تو formula اگر آپ use کریں تو آپ کے پاس یہ اس کے equal ہو جائے گا first term square 3,000 square plus 2 into first term 3,000 into 200 plus second term 200 کا square تو یہ آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس طریقہ square 9 اور 1,2,3 30 ہے تو اب 6,0 ہو جائیں گے plus 2,2,0,4 4,3,0,12 1,2,3,0 اور 2,0,5 0 آپ اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس this کے equal sorry یہ آپ کے پاس 1,000,000 اور 200,000 اس کے equal ہوگا plus 2,2,0 4 اور اس کے ساتھ اب 4,0 ہو جائیں گے یعنی 40,000 اب اس سب کو اگر آپ plus کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 9,000 اور اس کے بعد 1,000,000 200,000 1,000,000 200,000 اور اس کے بعد 40,000 تو 0,0,0 0 4 یہ آپ کے پاس 2 اور 9 plus 1 10 ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس 10,000 آجائے گا سلیوشن تو اب نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر 3,900 3900 اس کو اگر آپ لگنا چاہیں تو 4,000 اگر اس سے 100 آپ نکال لیتے ہیں تو یہی چیز آپ کے پاس بن جائے گا تو a minus b whole square کا فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس a square minus 2 a b plus b square تو اس کو ہم open کر لیتے ہیں 4000 minus 100 whole square is equal to first term square 4000 کا square minus 2 into 4000 into 100 plus 100 کا square to 4 to 4 ab is ko hum plus kar l te hai pelle in douno ko a plus kar ene siksteen milion plus apke paas 800,000 تو 800,000 اس کو اگر آپ پلس کر لیتے ہیں تو یہ 16,800,000 آپ کے پاس ہوگا 16,800,000 مائنس اس کے ساتھ میں نے اس کو کر لیا آپ نے 10,000 کو صرف 8 کرنا تھا یہاں اس کے ساتھ یہ تو سبٹیک کرنا ہے یہ والا اس کے ساتھ تو 16,000,000 پلس 10,000 یعنی یہاں پر آپ کے پاس 16,000,000 اور 10,000 اس طرح آپ کے پاس بنے گا مائنس 800,000 اب اس میں سے ہم 800,000 نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا یہاں سے ایک بارو لیں گے 10 10 میں سے 2 اور یہاں پر آپ 5 یعنی 15,000,000 210,000 یہ آپ کے پاس سلوشن اس طریقے سے آئے گا نیکسٹ کو سالپ کر لیتے ہیں تو 1.10 ہول سکوئر کا اگر اس کو لکھنا چاہیں 1 تو یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 1 پلس 0.10 ہول سکوئر اور یوزنگ فارمولا کر لیں تو یوزنگ فارمولا تو فارمولا یوز کریں گے تو 1 پلس 0.10 ہول سکوئر از اگل تو فارسٹرم سکوئر پلس 2 انتو فارسٹرم 1 انتو 0.10 پلس 0.10 ہول سکوئر تو اس طرح یہ آپ کے پاس ہے 1 کا سکوئر تو 1 پلس 2 1 0 تو یہ آپ کے پاس 0.20 پلس 0 پلس یہ آپ کے پاس 0.10 اور 0.0 آپ کریں گے 1 0 تو 0 اور یہاں پر آپ 1 کریں گے تو یہ آپ کے پاس 0 0 1 اور 1 2 3 4 کے بعد آپ نے یہاں پر 4 ہنسے ہونے چاہئے تو یہاں پر آپ پلس لگائیں گے 1 2 3 4 کے بعد تو 1 2 3 4 تو یہاں پر آپ 0.01 اس کو لگ سکتے ہیں 0.0 0.01 آگے دو 0 اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس کو آپ پلس کر لیتے ہیں تو 0.01 1 پلس 0.20 اور 1 1.0 یا صرف only 1 1.21 تو یہ اس کا آنا چاہئے solution اب next questions کو لگتے ہیں اور اس کو بھی solve کر لیتے ہیں تو یہ پارٹ کو ہم نے لکھ لیا 105 کو آپ لکھ سکتے ہیں 100 پلس 5 اور یہاں پر اس کو 100 مائنس 5 لکھ سکتے ہیں پھر آپ کے پاس A پلس B into A مائنس B equal to A square minus B square کے equal ہوتا ہے تو اس فارمولی کی میں سے using فارمولا اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس using فارمولا یہ اگر آپ کر لیتے ہیں فارمولا use تو یہ آپ کے پاس 100 plus 5 into 100 minus 5 کریں گے تو یہ 95 ہی رہتا ہے is equal to first term square minus second term square 100 کا square 1 کا square 1 اور یہ 4 0 اب ہو جائیں گے اور 5 کا square 25 تو اگر 10000 میں سے اگر آپ 25 minus کر لیتے ہیں تو یہاں تک یہ 10 10 میں سے ادھر جائے گا تو یہ 9 اور اسی طرح یہ 10 10 میں سے 5 جائے گا تو 7 اور اب یہاں پر ہو جائے گا 9 اور یہاں پر ہو جائے گا 9 اور یہ 1 آپ کے پاس 0 تو 9975 اب نیکس پارٹ کو لکھتے ہیں اور اس کو بھی سالپ کرتے ہیں اور اسی درہ کے پارٹ کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ سکتے 300 plus 25 اور multiply by 300 minus 25 آپ اس کو کر سکتے ہیں وہی فارمولی ہمارے پاس a plus b into a minus b کا فارمولی یوز ہوگا تو جہاں پر ہم a plus b a minus b کے شکر میں لکھ چکے ہیں تو a square minus b square اب اس کو لکھیں گے اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں if equal to first term square minus second term square تو یہ آپ کے پاس 33009 اور یہ 2 0 ہیں تو 4 0 ہو جائیں 90,000 minus 25 سے اگر آپ 425 نکال لیتے ہیں تو یہاں سے 2 لیں گے 10 10 میں سے 5 اور 9 میں سے 2 7 9 میں سے 6 2 3 اور یہاں پر ہو جائے گا 9 یہاں پر اب آپ کے پاس 9 اور یہ آپ کے پاس ہو جائے 8 تو یہ آپ کے پاس 89,000 375 آپ کے پاس solution آنا چاہیے اس question کا اب last part کو solve کرتے ہیں تو یہاں پر 10 10 ہے تو اس کو آپ 1000 10 لگ سکتے ہیں اور اس کو یہ 1000 سے اگر آپ 10 نکال یں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 9 90 آپ کے پاس اس سے آ جائے گا اور اس کے بعد ہم پرمولہ لگائیں گے a plus b into a minus b is equal to a square minus b square تو یہاں سے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 1000 plus 10 into 1000 minus 10 is equal to first term square 1000 کا square minus آپ کے پاس 10 کا square تو اس کا اگر 1000 کا آپ square کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ 6 0 ہو جائیں گے اور 10 10 کا square آپ کے پاس ہو جائے گا 100 یہاں سے اگر آپ نے اس کو 1 million سے اگر اس کو سپڑیٹ کرنا ہے تو 100 کو 100 آپ سپڑیٹ کریں یہاں سے آپ بارو لیں گے تو 0 اور یہ 10 میں سے 1 نکال لیں گے تو 9 اور یہ 9 یہ 9 اور یہ 9 سلیوشن تو اس طرح یہ ایکسرسائز ہمارے پاس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایکسرسائز 6.10 سالف کریں گے تو ویڈیو کر اچھی لگے ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا آپ کو یوٹیوب پر بروقت نوٹیفکیشن یہ اس کا فائدہ ہوگا تنکس پار ویڈیو